ملتان کی شہراؤں کو تجابزات سپاک کرنے کا دعوے محض دعوے پرانا شدہ بعد روڑ پر تجابزات مافیا کا راج سڑک پر ریری بانوں کی وجہ سے ٹرافک کے لبانی متاثر شہریوں کا مشکلات تجابزات ہٹوانے کا مطالبہ کر دی بہاورپور میں سرکاری سطح پر گندم کی خریداری شروع نہ ہو سکی غلہ منٹی میں اگیتی کارس اور چولیستان میں کارس گندم کے گھے کسانوں نے گندم آرٹیوں کو بیشنا شروع کر دی کہتے ہیں گندم جلدی فروخت ہوگی تو کپاس کی بروقت بجائی کریں گے آرٹیوں کی بھی منمانیاں فیمن پچاس سے سو روپے اضافی حاصل کر کے گندم بیشنے رکھے شہری اولیا میں واردانی کی تقسیم کے آغاز فوڈ کارڈینیٹر شیخ مذر آباس ڈیفٹی ڈیریکٹر فوڈ چوہدی تارک لیسٹک فوڈ کانٹرولر احمد جبید نے فتا کر دیا کہا ملتان میں ستنہ سینٹرز بنائے گئے دس اپل سے کارسکار گندم کی خریداری کا عمل شروع ہو جائے گا گندم خریداری کا حدف پورا کرنے کے لیے ذریعہ انتظامیہ متحرک رحیم یار خان میں پیس گندم خریداری سینٹرز قائم کر دیے گئے ٹارگٹ چودہ لاکھ بوری مقرر دوسری جانب بہاری میں ڈیپٹی کمیشنر موبین الہی کے مطابق زلہ بھر میں بارہ سینٹرز بنائے گئے بارہ اپل سے گندم خریداری کے عمل کو شروع کیا جائے گا ایک لاکھ اٹھائیس ہزار میٹرک ٹن گندم خریداری کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے جنوبی پنجاب میں تخیرہ اندوزوں کی شامت آگئے زلہ انتظامیہ کا ملتان ٹویڈرز کے گودام پر چھاپا زخیرہ کی گئی دو سو بوری چینی برامت گودام سیل مالک کے خلاف مقدمہ درج لئیہ کور سلطان سے سنگھ بھیجی جانے والی دو ہزار من سزائید گندم رامت محکمہ فوڈ نے گندم کو تحویل میں لے لیا ملسی میں سستی اشیاء کی فراہمی شہریوں کے لیے خواب بن گیا تحصیل بھڑ کے یوٹیلٹی سٹورز میں آٹا چینی اور گھی نیاب عوام کو ریلیف دینے کے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے شہری پھٹ پھڑے مینجر یوٹیلٹی سٹورز کا کہنا ہے کہ چینی اور گھی پچھلے پندرہ دن سے نہیں آئی آٹا تین روز قبل آیا تھا جو اسی روز فروخت ہو گیا محاول پور میں آٹا چینی اور گھی کے کلر پر یوٹیلٹی سٹورز کا احسن اقدام ریجنل مینجر نیر عوام نے شہر کے مختلف مقامات پر ٹرک پہنچا دیئے پریس کلب انتظامے کے درخواستوں پر صحافیوں کے لیے بھی سامان سے بھرا ٹرک پہنچا دیا گیا کہتے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے سات ارب روپے کی خطیر رقم کی سبسیڈی دی گئی ہے ملدان میں انصاف سرسی موبائل شاپس میں مزید بیس گاڑیوں کا اضافہ ڈیپٹی کمیشنر علی شہزات نے بیس سرسی موبائل شاپس کو سبسی منگی سے مختلف رہائشی عبادیوں کے لیے روانہ کیا کہا سرسی موبائل شاپس کی تعداد میں روزانہ بیس گاڑیوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے احمد پر شرکیاں میں تھانہ گیرہ نواب صاحب پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ متاثرین نے الزام آیت کیا کہ پولیس نے ون فائز کال پر مدعی کو دو دن تھانے میں نجائز بند رکھا سگے بھائی نے پولیس کی مدد سے جائدات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی آلہ حکام نو تیسلے تفتیشی افسر اے ایس آئی حبیب کا کہنا ہے کہ ون فائز کی کال پر پولیس نے دونوں پر کاریوائی کی ہے ویہاری کے خصوصی بچوں کے لیے خوش خبری حکومت پنجاب نے ویہاری میں سپیشل بچوں کے لیے زمین الارٹ کر دی 36 کنال پانچ مرلے کی زمین پر سپیشل ایڈکیشن سینکر تعمیر کیا جائے گا ڈیو سپیشل ایڈکیشن کا کہنا ہے کہ 143 ملین کا بجٹ لکھ کر دیا ہے بجٹ جاری ہوتے ہی کام شروع کر دیا جائے گا نواموں کے شہر میں سفری سہولیات مزید ہوں گی آسان محاولپور کے ساتھ دیہاتوں کو شہروں سے جوڑنے کے لیے پنج منظور کر لیا گئے ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیولممنٹ مالک محبوب الاہی کا کہنا ہے فارم ٹو مارکیٹ روڈ 18 کروڈ کے لاغستے تعمیر ہوں گے احمد پور اور یزمان روڈز کی تعمیر کا کام شروع ہوگا وزیراعظم عمران خان سے وزیر برائے ہاؤسنگ تاریخ بشیر چیمہ کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر دباطلا خیال تاریخ بشیر چیمہ نے وزیراعظم کو وزارت ہاؤسنگ کے جاری منصوبوں پر پیش رب سے آگاہ کیا مجھے گھرانے والے پارٹی کو گھرا رہے ہیں حکومت کو میرے جہاز کے مطالق غلط ریپورٹ پہنچائی گئی میرا جہاز الگ اور مخدوم احمد محمود کے جہاز الگ ہے اگر مخدوم احمد محمود کا جہاز یوسف لاگلانی کے لئے استعمال ہوا تو میرا کیا قصور؟ پی ٹی اے رہنما جہانگیر ترین کا سوال بولے امانداری اور خلوص سے بدریازم کا ساتھیا کبھی نقصان پہنچانے کا تصور تک نہیں کیا جپٹی کمیشنر لوہدرہ عمران قریشی کو تبدیل کر کے اوائیس جی بنا دیا گیا سعید محمود مسود نومان جپٹی کمیشنر لوہدرہ سینات کر دیا گئے پرزائیڈنگ اوفیسر چائل پروٹیکشن کورٹ ایڈیشنل سیشن جج محمد حسین کا چائل پروٹیکشن بیورو ملتان کا دورہ ادارے میں رہائش پذیر بچوں ایڈیشنگ اوفیسر ارفان فرید نے پول پیش کیے استقبال بھی کیا ایڈیشنل سیشن جج محمد حسین نے بچوں سے ملاقات کی اور سہولیات کا جائزہ بھی لیا بچوں کو دی جانے والی سہولیات پر اتمنان کا ازہاد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے خود کی فعلت کی جانیم ایک اور قدم ریسرچ کے میدان میں ترقی کرنے پر آفیس آف تی ریسرچ انویشن اینڈ کمرزلائیشن کے 42 منصوبوں کا تحقیق کی جازت دے دی 32.5 ملین کے خصوصی فرنس بھی جاری کیے گئے ہیں دیشن اگبار ملتان و مسلمیگ نون لائٹس فورم کے درہ تمام تقریب کیادت صدر مسلم لیگ نون لائٹس فورم محمد عزرقان مغل نے کی محمد بلال گرمانی ایڈیشنل جنرل سیکٹی مسلم لیگ نون لائٹس فورم ملتان تائینات محمد شفیق کو جوائنٹ جنرل سیکٹی مرزا عدل بیک کو سیکٹی انفرمیشن بنا دیا کیا نون لیگ کے لائٹس فورم اور دران کے نوٹفیکیشن جاری لیاکت پر میں نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس اور ریسکیو کے جانب سے فرضی ماشق ریسکیو دابل ون دابل ٹو کی ایمبولنس بیما پیرامیڈکل سٹوف نے حصہ لیا ریسکیو نے بروت ریسپونس دیا اور ریسکیو نے ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے پیشنٹ ٹرانسفر سرویس کے ذریعے شفٹ کرنے کا عملی مظاہرہ کیا شہری اولیہ کے کتب بینی کے شوکین شہریوں کے لیے خوش خبری کمیشنر ملتان نے پبلک لائیویری کی اپگریڈیشن کی منظوری دے دی جاوید افتر محمود کا ڈی سی ملتان علی شہزاد کے حمراہ پبلک لائیویری کا وزر کہا لائیویری کی اپگریڈیشن پر چرانوے لاکھ روپے سے زائد لاغت آئے گی بہاولپور میں شہریوں کے لیے اچھی خبر پی اچے کو مینگو اورچرٹ پارک کی باقی ماندہ رقم مل گئی پارک کی تزین و عرائش اور نئے پودے لگانے کے لیے ستا لاکھ روپے جاری پی اچے پارک پچھلے دو سالوں سے فرنس کی ادم دستیابی کے باعث ادھورا تھا موسیقی